کمر دلشاد صاحب جو کہ ہم اس وقت جوائن کر چکے ہیں بلکل 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 اسلام علیکم کمر دلشاد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کمر دلشاد صاحب مجھے یہ پتائیے گا کہ پتہ نہیں کیوں ابھی بھی کچھ اس طرح کی باتیں گردش میں ہیں کہ الیکشن فروری سے آگے دو تین مہینے ڈلے ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کچھ ایسی ریزنز ابھی بھی کوئی ایسے فیکٹرز ہیں موجود کہ جن کی بنا پر ان کو تاخیر میں ڈالا جا سکتا ہے یا کیا سرائیہ کی جاری ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان نے اس پر سخت ایکشن بھی لیا ہے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے یہ جو کیا سرائیہ پیدا کر رہے ہیں یا بہام پیدا کر رہے ہیں کنفیوزنگ پیدا کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور پیمرہ کو کہا گیا ہے کہ ان کی تمام ویڈیو جو ہے ہمیں پیش کی جائے نمبر وارد دوسری بات یہ ہے کہ جو آٹھ سرونی کی تاریخ مقرد کی گئی ہے اس میں ٹریکہ نے فیصلہ کیا اس ٹریکہ میں ہے سیپرم کورٹ آ پاکستان یعنی چیف جسٹس آ پاکستان پھر الیکشن کمیشن پاکستان پھر پریزیڈنٹ آ پاکستان ان تینوں کی مشترکہ رائے سے اور فیصلے سے آٹھ فردوی کی تاریخ مقرد کی گئی اور چیف جسٹس آ پاکستان نے حکم جاری کیا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اس کے باوجود بھی کیا سرعیہ پیدا کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے اور الیکشن کمیشن نے حلقہ بن دیا ان سے یہ مکمل کر دی ریٹرنگ آفیشلوں کو پرائیٹمنٹ میں ہو گئی نادرہ کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک جدید ترین انتخابی فرست شائع کر دی جس میں تصایبیر لگی ہوئی ہے تصایبیریں والی طور پر ملے گی ریٹرنگ آفیشلوں کو بغیر تصایبیروں کو ملے گی پرزیروں میں عمریز باروں کو اس کے باوجود بھی کیا سرعیہ پیدا کرنا کیلئے الیکشن جو نہیں ہونے یا اس میں ستمبر اکتوبر کی ڈیٹے مقرر کی جائے اچھا پہلے کہا گیا تھا کمر صاحب کے الیکشن کمیشن شیڈیول جاری کر دے گا دسمبر کے شروع میں اب کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی کچھ ڈیلے کر دیا اور دسمبر کے آخر میں جا کے وہ بھی شیڈیول جاری کریں گے تو اس کی وجہ کیا ہے نہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے جسے انہوں نے کہا ہے کہ ہم دسمبر کے آخر میں کریں گے اس کا طریقہ کارد ہم بتا دیتے ہیں اس کا طریقہ کارد یہ ہوتا ہے کہ وہ چون دن ہوتے ہیں جس پر شیڈیول جاری کر کیا جاتا ہے اس پر 54 دن وہ چون دن میں انتخابات اس پر الیکشن کمیشن پاکستان نے آٹھ پر دیکھنا ہے اور پھر چون دن نکال کے اس پر فیصلہ کریں گے کونسی ڈیٹ آتی ہے دسمبر سولہ آتی ہے اٹھارہ آتی ہے دیس آتی ہے تو وہ اس کو شیڈیول کے مطابق ہی ہوتا ہے 54 دن قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے شیڈیول جاری کریں گے 54 دن میں آپ نے انتخابات کروانے ہوتے کم سے کم 24 دن اور زیادہ سے زیادہ 54 دن الیکشن کمیشن نے اس کے مطابق شیڈیول جاری کرنا ہے بلکہ سے کبر صاحب یہ تو ایک طریقہ کار ہے 54 دن کا لیکن دوسری جانب اس وقت جو ووٹرز ہیں جو چیزیں ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی یہ زیادتی ہوگی کہ ایسے علاقے جو انتہائی سرد اور برفانی علاقے ہیں وہاں پر یہ الیکشن ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی 96 سیمن کا جو الیکشن تھا وہ بڑے سرد موسم میں ہوا تھا ووٹنگ ٹرن آؤٹ پر اثرات ہو سکتے ہیں اس سرد موسم کے جو فیب کے سٹارٹ میں ہو رہا ہے اس میں سب سے بڑی اہم بات ہی ہمیشہ ہوتا ہے کہ جی مجرستان میں یا شمالی علاقے شمالی علاقے سے ہمارا تعلق نہیں ہے وہ تو ایک سٹیٹ ہے گلکل بلترستان کی اس میں تو ووٹر فیڈرل کورمنٹ کے لیکشن میں نہیں آتے لیکن یہ جو معاملہ جب باقی جو آتی ہے دیکھیں کہ انیس سستان میں تین فروری 97 کو الیکشن ہوئے پاکستان میں تین فروری 97 اب دو ہزار چوبیس اب اس میں بیس سال کے عرصے میں موسم بدل چکا ہے جو سردیاں بیس سال پہلے تھی اب وہ سردی نہیں رہی اس نحاظ سے الیکشن کمیشن پاکستان نے سپرم کورٹ میں پریلوڈ پاکستان نے ملکے جو آٹا جو ڈیٹس رس کیے اس میں کوئی سردی کا ایسا ایلیمنٹ نہیں آئے گا جس کی بنا پر کسی ووٹرز کو اپنا ووٹ کاشٹ کرنے میں دکت دیش آئے بہت شکریہ کمر دلشاد صاحب بابن خصوصی جاب ہمارے ساتھ موجود ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے